اللہ تعالیٰ نے غفلت کی مضمت کی ہے غفلت کس کو کہتے ہیں جہاں دھیان ہونا چیوان نہ ہو کہیں اور ہو اس کو کیا کہتے ہیں غفلت جیسے آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کا دھیان نماز میں ہونے کی بجائے نماز سے مسجد سے باہر لگی ہوئی اس کی گاڑی پر ہے کہ بچے سیٹ پھاڑ تو نہیں دیں گے بہت لوگوں کو فکر ہوتی بہت خاص طور سے رکشا والوں کو تو آدمی مسجد میں ہے اس کا دل مسجد کی چار دیواری میں ہے لیکن اس کا دل باہر ہے تو یہ کیا ہے اب غفلت ہے اب اس میں سمجھ میں نہیں آیا کتنی رکعت میں نے پڑی تو غافل ہو گیا ہوا تو غفلت کی اللہ تعالیٰ نے مضمت کی کہ اللہ سے غافل ہو جانا دنیا میں کھو جانا اللہ کو بھول جانا اللہ کی بڑائی اللہ کی عظمت اللہ کے سامنے جواب دی کا احساس اللہ کی احسانات اللہ کی بارے میں بھول جانا اللہ نے برا کہا اس کو اللہ نے قرآن میں کہا وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِیفَتًا وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآَصَالِ وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ سورہ الْعَعْرَافِ آیت نمہ دو سو پانچ کیا کہا اللہ نے وَذْكُرْ رَبَّكَ ذکر کر اپنے رب کا اپنے رب کو یاد کر اپنے رب کو یاد کرتا رہے فِي نَفْسِكَ اپنے جی میں تَضَرُّعًا تَضَرُّعًا گِرْگِڑا کر گِرْگِڑاتے ہوئے اللہ کو یاد کر تَضَرُّع کے ساتھ کہ ایک انسان ایسے وقت میں پکار رہا ہو کسی کو کہ اب امید نہیں کوئی بچانے والا بچانے کیلئے تیار نہیں ہے بچاؤ مر جاؤں گا میں بچاؤ مجھ کو کتنا گِرْگِڑا کے بولے گا آدمی ارے اللہ کے لئے بچاؤ میرے کو تو کیسا آدمی ایک دم ایسا ترس آ جائے ایسا آدمی کسی کے آگے گِرْگِڑا کے پکارتا ہے اس کو اللہ کو ایسا پکارو تَضَرُّعًا وَخِیفَتًا اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کو پکارو اس کو یاد کرو وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْل اور پکار پکار کر نہیں چھپکے چھپکے وخیفتًا چھپکے چھپکے اللہ کو پکارو اللہ کو یاد کرو وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْل اور چیخ کر اللہ کو مت پکارو چیخ کر مت پکارو بِالْغُدُوِ وَالْآصَال صبح شام اللہ کو یاد کرتے رہو صبح شام اللہ کو یاد کرتے رہو وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ اور غافلوں میں سمت بن جانا اللہ نے کیا کہا اللہ کو یاد کرو صبح شام یاد کرو ڈرتے ڈرتے گڑ گڑا کے یاد کرو چیخ چیخ کر نہیں عدب کے ساتھ اللہ کو پکارو اور غافل مت ہو اللہ سے بھولو مت اللہ کو غفلت میں مت پڑ جاؤ یاد رکھو اللہ کو تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ نے اس بات سے ایمان والوں کو منع کیا ہے کہ ایمان والے کہیں اللہ کو بھول نہ جائیں اللہ سے غافل نہ ہو جائیں کیوں اس لئے کہ جب آدمی اللہ کی یاد سے جب اس کا دل غافل ہو جاتا ہے تو پھر اس کی زندگی میں گناہ آنا شروع ہوتے ہیں فسق گناہ شریعت کی خلاف ورزی بے حیائی اور برائیاں زندگی میں کب آتی ہیں جب دل سے اللہ کی یاد نکل جاتی ہے دل غافل ہو جاتا ہے تو پھر آدمی کی زندگی میں برائی آتی ہے دل سے ذکر نکلتا ہے زندگی میں گندگی آنا شروع ہو جاتا ہے کون کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں سورہ وَلَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا اور ایسے آدمی کی پیچھے نہ ہو جانا ایسے آدمی کی مت ماننا ایسے آدمی سے متاثر مت ہونا جو مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے جس کا دل اللہ کی یاد سے کیا ہے غافل ہے وَاتَّبْعْ حَوَاهُ اور وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطَ اور اس کا معاملہ پورا افرات والا ہے حد پار کر چکا ہے وہ اس آدمی کی بات مت ماننا جس کا دل اللہ کی یاد سے کیا ہے غافل ہے اور اس کی زندگی میں خواہشات کا غلبہ ہے وہ خواہشات کے پیچھے چلتا ہے شریعت کے پیچھے نہیں وہ اللہ کی رضا نہیں اپنے نفس کی رضا پوری کرتا ہے لہٰذا اس کا معاملہ کیسا ہو گیا ہے کوئی حد بندی اس کی زندگی میں ہے حلال حرام کی تمیز نہیں نیکی اور گناہ کا فرق نہیں اس کی زندگی میں تقویٰ کا کوئی التظام نہیں اب اس کی زندگی میں کوئی حدیں نہیں اور سارے گناہ کرنے والا بن جاتا ہے جب آدمی اللہ کی یاد اس کے دل سے نکل جاتی ہے تو پھر زندگی میں گناہ آنا شروع ہو جاتے ہیں تو اللہ کا ذکر نہ کرنا انسان کو گناہگار بنانے کی پہلی سیڑی ہے گناہگار بننے کی پہلی سیڑی کیا ہے اللہ کی یاد سے غافل ہو جانا اللہ تعالی ایک جگہ سورہ الحشر میں فرماتا ہے آیت نمبر انیس میں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ اُلَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ دیکھیں پھر یہاں وہی آیا کیا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھولا دیا تو اللہ نے ان کے سلسلے میں ان کو بھول میں ڈال دیا اپنے انجام کے بارے میں وہ بھول میں پڑ گئے اُلَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ یہ فاسق لوگ ہیں یہ کون لوگ ہیں یہ فاسق ہیں جو اللہ کی شریعت توڑتے ہیں تو آدمی جب اللہ کی یاد چھوڑتا ہے تو نتیجتاً اللہ کی شریعت بھی توڑتا ہے اللہ کی یاد چھوڑنے سے اللہ کی شریعت توڑنے کا مزاج انسان میں پیدا ہوتا ہے جب اللہ کو یاد رکھتا ہے تو اللہ کے احکام پر بھی چلنے کا مزاج انسان میں بنتا ہے موسیقی